بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا میں نماز میں مشغول تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اس لیے میں کوئی جواب نہ دے سکا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پھکاریں تو ان کی پھکار پر فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لب بیک کہا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صورت صورہ فاتح ہے یہی وہ سات آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور یہی وہ قرآن مجید ہے جو مجھے دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چالیس دن تک صورہ فاتح پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ بھی بتائیں گے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورہ فاتح کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ اسلامی باتیں چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے صورہ فاتح شفاہ والی صورت ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تمام ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کر اگر تھک گئے ہیں مگر شفاہ نہیں مل رہی تو آپ کو چاہیے صورہ فاتح پڑھ کر مریض پر دم کر دیں انشاءاللہ وہ صحتیاب ہو جائے گا ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے پھر فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل علیہ وآلہ وسلم آئے اور کہا اے پیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بھیجی اور اس کتاب میں ایک ایسی صورت بھیجی ہے کہ اگر وہ صورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا اور اگر یہ صورت انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا اور اگر یہ صورت زبور میں ہوتی تو حضرت دعوت علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص بوت پرست نہ ہوتا یہ صورت قرآن مجید میں اس لیے اتاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس صورت کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے روز دوزک کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں جبریل علیہ السلام نے مزید فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قینات کے لیے برحق نبی بنا کر بھیجا اگر روز زمین کے تمام سمندر سیہی بن جائیں اور تمام عالم کے درخت قلم بن جائیں اور سات آسمان اور سات زمین کاغذ بن جائیں پھر ابتدائے عالم سے قیامت تک لکھتے رہنے کے باوجود اس صورت کی فضیلتیں نہیں لکھی جا سکیں گی یہ سورہ فاتح ہے سورہ فاتح تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماری کسی علاج سے ٹھیک نہ ہوتی ہو تو سورہ فاتح کو صبح کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان بسم اللہ شریف کے ساتھ اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون مرتبہ پڑھے اور پھونک مارے اللہ تعالی اسے اس صورت کی برکت سے شفا بکشیں گے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے سورہ فاتح کو چالیس دن یعنی فورٹی دن تک پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے اگر آپ مالی طور پر بہت زیادہ تنگ دستی کا سامنا کر رہے ہیں کیا آپ بے روزگار ہیں آپ نے کافی جگہ نوکری کے لیے کوشش کی اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ کرز کے نیچے دبے ہوئے ہیں آئے دن آپ کو کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا رہتا ہے تو آپ چالیس دن تک یعنی فورٹی دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے رزق کی جو بھی تنگی ہوگی ختم ہو جائے گی آپ نے یہ عمل اس کمرے میں کرنا ہے جہاں کوئی نہ ہو صرف آپ اکیلے وہاں پر ہوں اگر سات راتوں میں سے کوئی رات مس ہو جائے تو آپ کسی اور دن بھی مکمل کر سکتے ہیں آپ نے یہ عمل جمعیرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور چالیس دن یعنی فورٹی دن تک یہ عمل کرنا ہے آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے اور کوئی بھی ایسا ٹائم رکھنا ہے کہ چالیسویں دن آپ اس ٹائم پر ہی عمل کر سکیں تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ مو کر کے جو بھی پریشانی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل کرنا ہے کوشش کریں یہ عمل رات کو کریں گی کیونکہ رات کو یہ عمل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے آپ نے سب سے پہلے درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ یعنی الیون الیون مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے نائنٹی مرتبہ یعنی نوے مرتبہ سورہ فاتح کو پڑھنا ہے سورہ فاتح کو پڑھنے سے پہلے ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے دوسرے دن آپ نے پھر اول و آخر دس مرتبہ یعنی ٹین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں ایٹی مرتبہ یعنی اسی مرتبہ سورہ فاتح پڑھنی ہے اور پھر تیسرے دن آپ نے نونو مرتبہ یعنی نائن نائن مرتبہ اول و آخر درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے اور درمیان میں ستر مرتبہ یعنی سیونٹی مرتبہ سورہ فاتح کو پڑھنا ہے چوتھے دن آپ نے آٹھ آٹھ مرتبہ یعنی ایٹ ایٹ مرتبہ اول و آخر درودِ ابراہیمی اور درمیان میں ساٹھ مرتبہ یعنی سکسٹی مرتبہ سور فاتح کو پڑھنا ہے اور آخری دن آپ نے اول و آخر سات سات مرتبہ یعنی سیون سیون مرتبہ درودِ ابراہیمی اور درمیان میں پچاس مرتبہ یعنی فیفٹی مرتبہ سور فاتح کو پڑھنا ہے آپ نے اسی طرح باقی دنوں میں بھی اسی طرح سے ایک بار درودِ ابراہیمی اور دس مرتبہ یعنی ٹین مرتبہ سورہ فاتح کم کر دینی ہے اور آخر میں اللہ کے حضور رو کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اسی طرح سورہ فاتح عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل ہوئی ہے اور اسی طرح سورہ فاتح سوائے موت کے ہر چیز سے حفاظت کرتی ہے حضرت انش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے تو فاتح الکتاب اور سورہ اخلاص پڑھ لے سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا اس ویڈیو میں ہم نے بہت کوشش کی آپ کو سورہ فاتح کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کر سکیں پھر بھی ہم سے لکھنے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور اللہ پاک سے معافی کی درخواست کرتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی آپ کو تمام مسائل شریعت کے مطابق بتا سکیں آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں ہم پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ